میں دعوت خطاب دیتا ہوں ایک ابرتا ہوا سورج جو اکاس بن کے اوپر رہا ہے اپنے بزرگوں کا اللہ پاک اس خانوادہ کو پاک آمد آباد و شاد رکھے اور پھیر ساری ترکیہ کہ یہ محبت کے کار خانے ہیں اور یہ دنیا میں کہیں کہیں کسی کسی جگہ پہ یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں باقی ہر کسی کے بس کی تو بات نہیں ساری زیادہ سید فرسی مہیدین بخاری میں ان سے اعتماد کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے نورانی بجگانی خطاب سے ہمارے دلوں کو مروں پر فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نحمده ونسلی علی رسول النبی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحسنا اولائی کا رفیقہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی کریم الامین درود پاک پڑیے اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لی خمسدن اتفی بیہا حر الوبائی الحاتمہ المصطفی والمرتدہ وابناہما والفاتمہ ما بعدهم من نسلهم قد جانی من قبلهم العابد والباقر والسادق والقازمہ سم الرداء سم الدقی سم النقی سم اسکری سم مہدی حادی حضرت امام الخاتمہ محترم المقام صاحب زادگان والا شان سجادہ نشینان و بزرگان آستانہ آلیہ یہ ارس پاک کی اختتامی نشست ہے اور ہم سب کے لیے لمحہ افتخار ہے لمحہ مسردت ہے لمحہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک پرتبہ کے لیے موقع نصیب فرمایا ہے کہ اپنے پیاروں کی چوکھٹ پہ ہمیں آکے دا دیا میں ارز کروں گا کہ کسی میں اتنی جرت نہیں کسی میں اتنی طاقت نہیں کسی میں اتنی حمد نہیں کہ وہ ان ہستیوں سے ان ہستیوں سے محبت کی طرف قدم اٹھائیں یہ میدان ایسا نہیں ہے یہ میدان ایسا نہیں جہاں اپنی مرضیاں چکائی جاتی ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ اپنا سمجھتے ہیں مٹا دیتے ہیں جس کو وہ اپنا سمجھتے ہیں جس پہ نگاہ ہو جاتی ہے جس پہ کرم ہو جاتا ہے اس کو اپنے دامن سے لگا لیا جاتا ہے میری عیسی آستانہ مولا سے دو نسبتیں دو نسبتیں کسی کی دو نسبتیں نہیں ہیں کسی کی نسبت مریدی کی ہے غلامی کی اور کسی کی نسبت اولاد ہونے کی میری عیسی آستانہ مولا سے دونوں نسبتیں دونوں نسبتیں اور جہاں نسبت غلامی کیا جائے جہاں نسبت مریدی کیا جائے میرے حضور پر نور حضرت سید نظر حسین شاہ بخاری قادری رحمت اللہ تعالیٰ یہ آپ کی نکاح حنایت ہے اور آپ کا کرم ہے اور میرے بابا سائی حضرت سید نور حمد شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم جیسوں کو میں کہوں گا مجھ جیسوں کو زمین کے ذروں کے برابر ہم تھے ہمیں اٹھا کے آسمان کے داروں کے برابر پہنچاتی ہے اور جہاں محبت ہوتی ہے جہاں محبت ہوتی ہے جہاں عقیدت ہوتی ہے وہاں عدب سیکھا نہیں جاتا بلکہ محبت عدب سیکھا دیتی ہے محبت عدب سیکھا دیا کرتی ہے مجنو سے پوچھو محبت کس کو کہتے ہیں مجنو سے پوچھو وہ کتے کے پاؤں چھوم رہا تھا کتے کے پاؤں چھوم رہا تھا کسی نے کہا بھئی تم کتے کے پاؤں چھومتے ہو انسان ہو کر کتے کے پاؤں چھوم رہے ہو وہ کہنے رگا ارے تم یہ صرف کتہ نظر آتا ہے تمہیں صرف کتہ نظر آتا ہے یہ میری لیلہ کی گریت ہے اس کے قدم اس در پہ لگتے ہیں جو میرے محبوب کے در کی مٹی ہے اس کے قدم وہاں لگتے ہیں جو میرے محبوب کے در کی مٹی ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں نسبت جہاں نسبت محبت کی ہو جائے جہاں نسبت عقیدت کی ہو جائے وہاں پھر رشتے داریوں کو نہیں دیکھا جاتا وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم کس کی اولاد ہیں ہم کس کے بچے ہیں بلکہ وہاں سر کو جھگا کیا جاتا ہے سر کو جھگا کیا جاتا ہے اور سر ایک بات یاد رکھئے گا سر خود بخود نہیں جھگتا سر خود بخود نہیں جھگتا سر خود بخود جھگتا ہے جھگایا نہیں جاتا سر خود بخود جھگتا ہے جھگایا نہیں جاتا اور سر جس پہ نہ جھگ جائے اسے در نہیں کرتے سر جس پہ نہ جھگ جائے اسے در نہیں کہتے ہرگر پہ جو جھگ جائے اسے سر نہیں کہتے سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے اور کعبے میں تو مومن کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر کعبے میں تو مومن کو بھی کہہ دیتے ہیں کافر میں خانے میں کافر کو بھی کافر یہ وہ میں خانے ہیں عشق و محبت کے یہ وہ تار خانے ہیں یہاں کچڑ بریوں کو گلے سے لگایا جاتا ہے میں خانے میں کافر کو بھی کافر نہیں کہتے یہاں بروں کو بھی نہیں کہا جاتا کہ تو برا ہے یہاں بروں کو بھی نہیں کہا جاتا کہ تو برا ہے ایک شخص کہنے لگا میں ایک آدمی سے میری بات ہوئی وہ کہتا ہے کہ یہاں درباروں پہ سب جاہل لوگ ملتے ہیں جاہل انپڑ جس کو کوئی کام نہ ہو وہ درباروں پہ آ جاتا ہے جو گھر سے ویلہ ہو وہ درباروں پہ چلا جاتا ہے پیروں کے آستانوں پہ چلا جاتا ہے میں نے کہا تم یہ نہیں دیکھتے کہ جن کو کوئی گلے سے نہیں لگاتا ان کو فقیر گلے سے لگاتا ہے جن کی کوئی امان نہیں ہوا کرتے جن کی کوئی پناہ نہیں ہوتی وہ آریفین کاملین کے آستانوں پہ آتے اور یہ وہ ہیں جو کچڑ بھریوں کو گلے سے لگایا کرتے ہیں تو نسبت کی بات ہو رہی تھی میں نے کٹے کی بات کی مجنوں کے کٹے کی میرا دھیان کے طرف جا رہا ہے ذرا گوھر کیجئے کہ نسبت سگانہ سائن صاحب نسبت سگانہ اور حقیقت یہ ہے کہ نسبت توڑ چڑھتی ہی وہ ہے جو نسبت سگانہ ہوں تعلق منزل پر پہنچتا ہی وہ ہے جہاں تعلق ایسا رکھا جاتے کہ میں تیرا سگ اور تُو میرا مالک نسبت سگانہ نسبت سگانہ ہی کامیاب ہوا کرتی ہے ایک وقت ہے حضور آفتاب شریعت محمدیہ و ماہ طریقت قادریہ فرد الافراد غاؤس الاغواس خطب الاختاب خطب ارشاد حضرت اعلیٰ سید خطب علی شاہ بخاری قادری پیر محلوی قدس اللہ سر رہو المانوی اپنے کتاب میں میرا طرف و قرآن میں بیان فرماتی ہے اپنے دادا پیر حضرت سید امان اللہ شاہ بخاری علماروخ سلطان ہاتھیوان کے حوالے سے حضور گتبو لگتا ہے آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سید امان اللہ شاہ بخاری سلطان ہاتھیوان کی خدمت میں ایک مائی حاضر ہوا کرتی تھی ایک مائی حاضر ہوتی تھی اور وہ کہتے تھی کہ میرا بیٹا ہے ایک میرا بچہ ہے حضور آپ اس پہ نگاہِ انعیت فرماتے ہیں اس پہ خاص نظر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مائی خاص نظریں کہہ کے نہیں کروائی جاتی خاص نظریں مان کر نہیں کروائی جاتی یہ نہیں ہو سکتا وہ روز عاضر ہوتی حضور میرا ایک بیٹا ہے اس پہ نظر فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں مائی جاہ ایسے نہیں ہوتا ایک روز اس نے بڑی بجاجت کی ارتجا کی آپ کو اس پہ ترس آگیا کیونکہ فقیر لجبال ہوتے ہیں نا فرمایا مائی ٹھیک ہے فلان جگہ پہ فلان موقع پہ فلان دن اس کو کہنا آ کر کھڑا ہو جائے میں وہاں آ جاؤں گا میں وہاں آ جاؤں گا لیکن بات یہ ہے کہ اس کے نصیب میں یہ نہیں ہے بات یہ ہے اس کے نصیب میں نعمت نہیں ہے نعمت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوا کرتی ابو لہب سگا چچا قریشی بھی تھا رنگ کا کالا تھا دل میں کملی بالا تھا رنگ کا کالا تھا دل میں کملی بالا تھا سیدنا بلال حوشی تو نعمت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوا کرتی آپ نے فرمایا اسے کہنا فلان جگہ پہ آ جائے میں وہاں آ جاؤں گا لیکن نعمت اس کے نصیب میں نہیں ہے وہ دن آیا تو وہ شخص وہ نوجوان وہاں انتظار میں کھڑا رہا آپ کو تھوڑی تاخیر ہو گئے کیا ہو گئی تاخیر ہو گئی حضرت سلطان آتھیوان کو آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی شخص کو پشاپ آیا ہے اور وہ پشاپ کرنے کے لیے اپنی جگہ سے دور ہو گیا کہیں چلا گیا پشاپ کرنے گیا تو اس کی جگہ پہ ایک کتہ آ کر بیٹھ گیا اس کی جگہ پہ کتہ آ کر بیٹھ گیا حضرت سلطان آتھیوان تشریف لائے عالم جذب و مستی میں تھے وہی نظر جو اس پہ پڑھنی تھی کتے کے اوپر جا پڑھ جو اس پہ پڑھنی تھی کتے کے اوپر جا پڑھی کتے نے چیخ ماری چیخ مار کر بہوش ہو گیا بہوش ہو گیا اب ہوش میں آیا وہ کتہ چھنکے بازاروں میں جا کے بیٹھ جاتا چھنکے بازاروں میں جا کے بیٹھتا پورے شہر کے کتے اس کے ارد گرد آکے دائرہ بنا کے سر جھکا کے بیٹھ جاتے پورے شہر کے کتے سر جھکا کے اس کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے معلوم ہوا کتوں کو بھی پتا چل گیا تھا کہ یہ کتہ ہم جیسا نہیں رہا کتوں کو بھی پتا چل گیا کہ یہ کتہ ہم جیسا نہیں رہا کسی کامل کی نظر ہو گئی ہے کتہ ہم جیسا نہیں رہا کیونکہ اس پہ کسی کامل کی نظر پڑ گئی ہے اے انشان تو کتنا بدبخت ہے تو کتنا بدبخت ہے کہ ایک نجس جانور پہچان سکتا ہے تو نہیں پہچان سکتا تو پہچان نہیں کر سکتا کتے اس کے گردائرہ بنا کے بیٹھتے اور سارے شہر سے گوشت اور چچڑے اکٹھے کر کے اس کے سامنے گا رکھتے رہا وہ کتہ ہی رہا نجس کتہ نجس جانور لیکن ایک کامل کی نظر نے اس کو وہ مرتبہ دیا اس جیسا ایک اور واقعہ بیان کرتا مولانا قاسم نانوتوی بیان کرتا دیوپندیوں کا وہ کہتا ہے حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں آپ کے لنگر خانے میں ایک کتہ آیا کرتا تھا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے لنگر خانے میں کتہ آیا کرتا تھا بچے ہوئے روٹی کے ٹکڑے گوشت کے ٹکڑے اکٹھے کرنے اپنے رزق کی تلاش میں آتا تھا ایک روز حضرت جنید بغدادی کی مجلس میں نگاہوں کے جان چل رہے تھے کیا ہو رہا تھا نگاہوں کے جان چل رہے تھے نگاہوں سے پلائی جا رہی تھی اچانک اسی اصنامی نظر وہی نظر کتے کے اوپر جا پڑ کتے کے اوپر جا پڑی مولوی قاسم نانوچوی کہہ رہا ہے دیوبند کا پیر کہتا ہے کتے کے اوپر نظر پڑی کتہ جا کے شہر کے چوک میں بیٹھتا اور سارے شہر کے کتے اس کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھتے اب قاسم نانوچوی کے الفاظ سنیں وہ کہتا ہے معلوم ہوا کہ وہ کتہ کتوں کا شیخ ہو گیا کتہ کتوں کا شیخ ہو گیا پیر ہو گیا ارے کتے کتوں کے پیر ہو سکتے ہیں تو یہ ہستیاں یہ حسین لوگ انسانوں کے بیشوا اور پیر کیوں نہیں ہو سکتے کیوں نہیں ہو سکتے تو نسبت سگانہ یہ نسبت سگانہ ہے جو نسبت سگ کو ہوا کرتی ہے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت کو یہ ہے تجھ سے در تجھ سے دروازے کو نسبت ہے دروازے سے کتے کو نسبت ہے اور اس کتے سے مجھ کو نسبت ہے عدب یہ ہو عدب یہ ہو کہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے نسبت میری جہاں پہ محبوب کے در کا کتہ بن جایا جائے وہاں ہی کچھ عطا کیا جاتا ہے وہاں ہی کچھ عطا کیا جاتا ہے یہ ہے نا یہ پٹا ہے پٹا یہ پیر مراد علی شاہ صاحب کا پٹا ہے یہ پیر مراد علی شاہ صاحب کا پٹا ہے یہ پٹا گلے میں ہو گلے میں پٹا گلے میں ہو بازاروں میں دیکھتے ہیں کتے جس کتے کے گلے میں پٹا نہ نہ ہو جس کتے کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا اس کو کیا کہا جاتا ہے اینے لات کتا ہے کیا دیں لات تیٹ انہوں پتھر مرے دیں انہوں ماریا جاندہ ہے لیکن جس دے گاڑچ ہے پٹا ہوئے ہیں پٹا ہوئے ہیں جس کتے دے گاڑچ پٹا ہوئے ہیں انہوں کوئی حد میں لیں دا کہ سانیاں آڑا کرتا ہے کی ہے سانیاں آڑا کرتا ہے تو یہ نسبت سگانہ حضرت سید نظر حسین شاہ صاحب کا پٹا ہے حضرت سید نور آمد شاہ کا پٹا ہے سید محمد واؤس علی شاہ کا پٹا ہے سید مراد علی شاہ کا پٹا ہے حضور کت پر اکتاب کا پٹا ہے تو جس گلے میں ان کے پٹے ڈال جائیں نہ یہاں پہ نہ قبر میں اور نہ ہی حشر میں کوئی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے ایمان رکھئے یہ ایمان رکھئے جن کی گردنوں میں کاملوں کے پٹے ڈال جاتے ہیں جن کو ان حسین لوگوں کی نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں میں نے جو آیاء مبارکہ پڑی تھی وَحَسُنَ عُلَائِكَ رَفِيقَا ان حسینوں کی نسبت ہی حسین ہے ان حسینوں کی رفاقت ہی حسین ہے حسین وہ ہے جن کو ان سے نسبت ہو جایا کرتی ہے جن کے گلوں میں ان کے پٹے ڈال جایا کرتے ہیں وہ ہی حسین ہوا کرتے ہیں جن کو ان کی نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں میں اپنی بات ختم کروں گا آخر میں ایک عرض کروں گا آج کیوں کہ نسبت سگانہ پر گفتگو ہو رہی ہے میرے ذہن میں وہی سگوں وائے نسبتیں آئی جا رہی ہیں یہ بھی خوش نصیبی کی بات ہے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتا سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو فقیر سمجھتے ہیں یہ بھی وقت تھوڑا مختصر ہے حاجی انداد اللہ صاحب مہاجر مکی حضرت سید محسن علی شاہ صاحب فرما رہے ہیں وہ بھی بیان کروں مولانا اشرف علی تھانوی دیو بندیوں کا امام دیو بندیوں کا پیر اشرف علی تھانوی جس کو حقیم علمت کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی بیان کرتا ہے کہ حضرت حاجی انداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بڑے عالم دین بھی تھے اور بڑے کامل ہستی تھے ولی اللہ تھے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد بھی تھے اور آپ نے حاجی انداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پہ اعزازی بیعت بھی فرمائی تھی پیر میر علی شاہ صاحب نے جس کے ہاتھ پہ بیعت اعزازی بیعت فرمائی وہ حاجی انداد اللہ مہاجر مکی کیا ہوگا تو مولانا اشرف علی تھانوی بیان کرتے ہیں کہ حاجی انداد اللہ مہاجر مکی کو میں نے خواب میں دیکھا خواب میں کیا دیکھا اور اس میں حاجی امداد اللہ محاجر مکی کی قبر ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ قبر اچانک پھٹ گئی کھل گئی ہے قبر کھل گئی ہے اور اس میں حاجی امداد اللہ محاجر مکی لیٹے ہوئے ہیں حاجی امداد اللہ محاجر مکی لیٹے ہوئے ہیں جب لیٹے ہوئے ہیں تو آپ مولانا اشرف علی تھانبی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے بازو پر ان کے بازو پر نور کی لکھائی سے نورانی لکھائی سے لکھا ہوا ہے سگے درگاہ میران شوچو خاہی قرب ربانی مولانا اشرف اور ایتھان کے لکھ رہے دیوبندیوں کا بھی سگے درگاہ میران شوچو خاہی قرب ربانی کہ برشیران شرف دارت سگے درگاہ جیلانی اگر تو اللہ کی ذات کا قرب چاہتا ہے تو غوثِ آزم کی گلی کا کتہ ہو جاؤ غوثِ پاک کے درگاہ کتہ بن جا وہی نسبل سگانہ وہی کتوں والی نسبل تو میں ارز کر رہا تھا کہ قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اور وہ واقعہ اصحابِ کحف کا ہے وہ اللہ کے ولی تھے اللہ کے بیارے تھے اللہ کے معبوب لوگ تھے پشلی امتوں میں وہ کچھ دنوں کے لیے ایک غار میں ٹھہرے تین سو نو سال تین سو نو سال اس غار میں وہ سوئے رہے قرآنِ مجید پیان فرما رہا ہے جب سوئے رہے تو ان کی غار کے دروازے پر ایک کتہ بیٹھا رہا ہے غار کے دروازے پر کون بیٹھا رہا؟ کتہ بیٹھا رہا کتہ اب وہ کتہ جس باعدب انداز میں بیٹھا رہا اس باعدب انداز کا ذکر بھی اللہ نے قرآنِ مجید میں فرمایا ہے ہے تو کتہ وہ نجس پلید ہے کتہ ہے اس کا ذکر قرآنِ مجید میں اللہ ایسے فرما رہا ہے کہ وہ اس طرح پاؤں پھیلا کر ان کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا معلوم ہوا جو کتہ اللہ کے محبوبوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ چاہے ناپاک غلیز پلید کتہ ہی کیوں نہ ہو اس کا ذکر قرآن میں نے آیا قرآن میں لے آتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ کتہ بھی جنت میں جائے گا کتہ بھی جنت میں جائے گا یار اگر کتے جنت میں جا سکتے ہیں ذرا غور کیجئے اگر کتے جنت میں جا سکتے ہیں ان عارفین اور کاملین کے قدموں سے اور دامن سے وابستہ ہو کر تو ہم اگر انسان ہو کر جنت میں اخلاص پیدا کر لیں محبت میں صداقت پیدا کر لیں ہمیں اللہ وہی عدب ادا کر دے جو اصحابِ کحف کے ہمیں وہی عدب مل جائے وہی عدب مل جائے اور زیادہ کچھ نہ مانگیں یہی مانگ لیا کرے کہ اللہ ہمیں وہی عدب دے اپنے پیاروں کا اصحابِ کحف کے کتے کو ادا کیا تھا ہمیں اس کتے کے بطابر کر دے ہمیں اس کتے کے بطابر کر دے ہمیں ان پیاروں کے در کا کتہ بنا دے اور کچھ نہیں اور کچھ نہیں مانگنا تو یہ نسبتِ شاگانہ جو ہے کتہ بن جانے کی نسبت دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص محبت کا اقلاص ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت اتا فرمائے اور اپنے پیاروں کے قدموں سے ان کے دامن سے بابستہ رہنے کی توفیق فرمائے عدب اتا فرمائے میاز مندی اتا فرمائے وآخر دعوانہ آن الحمدللہ